بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آیت نور اور صبح صبح کے ٹائم تھا اور بچوں کو جو ہے میں ناشتے دینے لگی تھی اور ان کو ناشتے میں میں ضبط کوشش کرتی ہوں کہ فروٹ ہی دوں اور اس طرح سے سٹوبری اور بنانا اور ایپل جو ہے وہ میں نے کھا دیا تھا اور اس میں میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نمک ایپل کے بچوں کو دے دوں گی اور جی ہبی بھی اٹھ گئے تھے اور جو ہے ناشتے میں کچھ تھوڑا سا سپائیسی کھانے کو دل کر رہا تھا اور سب سے پہلے میں نے تھوڑا سپیاس کو چاپ کر لیا اور اس کے بعد ہری میرچیں اور تھوڑا سا ہرہ لیسن میں نے ڈال دیا ان سب کو سواتے کرنے کے بعد میں نے تھوڑے سے مسالے ایڈ کر دیا جس میں نمک اور میرچ ہے اور پھر میں نے سیمپل انڈے ڈال کے اب میں ان کو مکس کر رہی ہوں مزیدار سا جو ہمارا انڈے کا سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے آج کل جو ہے کرونا وائرس کا بہت زیادہ خوف پہلا ہوئے وہ ہماری ملک میں بہت زیادہ تیزی سے پہل رہا ہے تو آپ لوگ پلیز کوشش کریں زیادہ سے زیادہ انڈے اور کیلونجی اور جو ہے سٹرابیری فروٹس میں سٹرابیری کا یوز کریں سٹرابیری خود بھی اکھلائیں بچوں کو بھی اکھلائیں سٹرابیری اپنے ذائقے اور ہیلتھ بینفٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں ہی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے یہ فروٹ ہر عمر کے افراد کے لیے ہی فائدہ من ثابت ہوتا ہے جبکہ سٹرابیری کو بہت سے بیوٹی پروڈکٹ اور فیشل اور ماسک میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس میں جو ہے پوٹاشیم میگنیشیم اور فالک ایسیڈ آئیرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے کھانے سے ہمیں جو ہے کافی سارے ہیلتھ بینفٹس جو ہے حاصل ہوتے ہیں جس کے جیسے کہ ہمیں بلڈ پریشر کے مریضوں کو خاص طور پر سٹرابیری کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ جسم کے اندر آکسیجن لیول کو برقرار رکھتی ہے بلڈ فلو کو بہتر مناتی ہے ناشتہ جو ہے وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے بعد اب میں نے گھر کی کلیننگ کر لی تھی اور اب شام کا ٹائم ہو رہا تھا کپڑے بھی دھوئے میں نے کافی تک چکی تھی لیکن چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی اور میں چائے بنانے لگی تو حضب نے کہا کہ کچھ جو ہے سنیکس لے آؤ یا سموسہ کھانے کو دل کر رہا ہے یا ایسا کباب کھانے کو دل کر رہا ہے تو کچھ الگ ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر جو ہے جانا بالکل لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو نہیں ہو رہا اور اس طرح سے میں نے کباب بنانے لگی اور میں نے سوچھا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس سے شیئر کروں اور بہت ہی سمپل اور جلدی جھٹ پٹ اور بننے والی جو ہے یہ ریسٹیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ کیسا لگا اور مجھے بہت پسند آئے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے خسمن کو بہت زیادہ پسند آئے تھوڑے سے میں نے پیاس چوپ کیا اور اس میں چوپ کیا ہوا لیسن ڈال دیا اس کو سواتے کرنے کے بعد اس میں میں نے جو ہے تھوڑا سا کیمہ شامل کر دیا اور جو ہے ان کباب کو میں بریٹ کے ساتھ بناوں گی اور اس میں تھوڑا سا چیز بھی اٹ کریں گے اور میدہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ میں میدہ بھی یوز کر رہی ہوں اس میں اور بلکل آئلی نہیں بنیں گے بہت ہی کم سا میں نے اس میں گھی لیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے بعد میں اس میں جو کھر کی بلائی ہے کریم ہے وہ ایٹ کر دوں گی آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی اور پلیز جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیوز کو اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسے بھی پسند آتی ہے تو یہ آپ لوگوں اپنے دوستوں میں شیئر کریں یہ بلکل فری ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو مل سکے تھوڑی سی لال مچ اٹھ کرنے کے بعد میں اس کو فرائ کر لوں گی اور تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ بہت اچھے سے کوک ہو جائے ہزبن جو ہیں وہ گورنمنٹ لازم ہیں اور بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ہر جگہ لوگ داؤن جل رہا ہے چھٹیاں ہیں اور ہزبن کو چھٹی نہیں مل رہی ہے میں بہت پریشان رہتی ہوں اور بہت وہ جو ہے بھی پریشان ہیں بچوں کو لے کے جاب کو لے کے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے جو ہے اپنی جو اپنے وطن کے لوگوں کی اپنی قوم کی جو ہے حفاظت کرنا اور تو آپ سب لوگوں سے بھی ریکویس ہے پلیز آپ اپنے گھر میں رہیں اور جو ہے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور تھوڑی سی شملہ مرش ڈال کے اس کو بھی کوک کر لیں گے اور یہ الگ سے جو میدہ ہے اس میں میں پانی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی لیں گے اور آپ چاہیں تو یہ میدے کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میدہ ہم یوز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں نے میدے کے بغیر بنا کے دیکھی ہے وہ بہت زیادہ آئیلی ہو جاتا ہے کیونکہ جو آئیل ہے گھی ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے وہ بہت زیادہ آئیلی آئیلی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے میدے کی کوٹنگ کریں گے تو بلکل آئیلی نہیں ہوگا اور بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے بنیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور میں اس کو پتلا کرلوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ لوگ ہاتھوں کو بار بار سینٹائز کریں اور بچوں کو بھی بار بار بولیں کہ ہاتھ دویں اور باہر کم سے کم بچوں کو جانے دیں اور میں ابھی بچوں کو بلکل بھی باہر نہیں جانے دے رہی اور میری پیاری بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو کھانی ہو بچوں کو یا ہزبن کو تو آپ لوگ اس طرح سے گھر میں بنا کے ان کو دیں ہم بہت اچھا بنا سکتے ہیں باہر سے کئی گناہ زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے اور ہمارا یہ چیزیں ہم بہت ہیلتھ کے لیے بھی ہمارے لیے اچھی ہیں حالانکہ باہر جو چیزیں ملتی ہیں وہ باسی ہوتی ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے نقصان دے ہیں لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے بریٹ کو اس طرح سے میں بیلن کے ساتھ بیل لوں گی اچھے سے اس کو پریس کر لیں گے اور گھر میں جو عام طور پر سٹیل کے گلاس ہوتے ہیں اس کے مدد سے میں اس کو کٹ کر لوں گی اور جو میں نے اس کے اندر سٹافنگ منائی ہے اس میں تھوڑا سا جو اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں اس میں مایونیز بھی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے اس گول گول شیپ میں ٹکی کی شیپ میں جو ہے اس کو کٹ کر لیں گی اور گھر میں صبح صبح کے وقت جو ہے آپ لوگ سورہ رحمان لگائیں سورہ کوسر لگائیں اللہ پاک ہر بیماری ہر آفت سے جو ہے محفوظ رکھیں اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں آپ کو سلامت آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی جو ہے وہ چیز بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کے کناروں پر جو ہے وہ میں پانی لگا لوں گی مجھے تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس ابھی موبائل کا سٹین وغیرہ نہیں ہے تو ایک ہاتھ سے مجھے موبائل پکڑنا پڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے جو ہے مجھے ریسپی بنانی پڑتی ہے تو اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں بریٹ کرمز جو میں یوز کر رہی ہوں میں نے جو بریٹ کے کنارے اتارے تھے ان کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا اور انہی کا ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ان کو زائر نہیں کرنا اس لئے آپ لوگوں کو موٹے موٹے نظر آ رہے ہوں گے پہلے میں نے کوٹنگ کی میادے کی اور اس کے بعد جو ہے کرمز کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس طرح سے گرم تیل میں ٹکی کو ڈال دیا ہے زیادہ گرم بھی نہ ہو اور زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو اور تاکہ جو ہے اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو جائے ہماری جو چیز ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے اور کھنٹا بھی لاغے زیادہ اور کھنٹا بھی کھنٹا بھی ڈیوی چکم موسیقی موسیقی